اچھا اچھا جزاک اللہ خیر چلیے پھر میں عمر بنتا ہوں انشاءاللہ تو ہم بسم اللہ کرتے ہیں موو کر رہا ہے سوری ہاں یہ ہے وہاں یہ جدہ عبد المطلب وہاں یہ امہو العباس وہاں یہ امہو حمزہ وہاں یہ امہو ابو طالب وہاں یہ امہو صفیہ وہاں یہ ابنه القاسم وہاں یہ ابنہ عبد اللہ وہاں یہ ابنہ ابراہیم وہاں یہ ابنہ فاتمہ وہاں یہ ابنہ رقیہ وہاں یہ ابنہ زینب وہاں یہ ابنہ ام قلسوم جزاک اللہ یہ میں ایک دفعہ عثمان بن کے ذرا پلے کر لیں اس کو کوئی اور میرے ساتھ کر لیں جی جی کسی اور کوئی ہے ہم الفابیٹیکلی لے لیتے ہیں مریم ہے مریم سے کر لیں مریم آپ کریں آمنہ ہے آمنہ سے کر لیں جی آنجمن بھی ہیں میرے خیل آئیشہ اقبال تو نہیں ہے میرے خیل میں ہوں آلیہ بھی ہیں جی آلیہ بھی ہیں آمنہ بھی ہیں کوئی بھی کر لیں میرے ساتھ جی جی میں کر لوں میں اسمان ہوں ٹھیک ہے میں شروع کرتی ہوں بسم اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم هذا والدہ عبداللہ وحاذہ والدتہ آمنہ وحاذہ جدہ عبد المطلق وحاذہ اموہ الاباس وحاذہ اموہ حمزہ وحاذہ اموہ ابو طالب وحاذہ اموہ سفیہ وحاذہ ابنه القاسب وحاذہ ابنه عبداللہ وحاذہ ابنه ابراہیم وحاذہ ابنه وحاذہ ابنه فاطمہ وحاذہ ابنته رقیہ وحاذہ ابنته زینب وحاذہ ابنته ام کلفوم ماشاءاللہ جی وحاذہ علموہ یہ اس میں جو شروع میں ہے کہ حاذہ حاذہ شجرہ تو شجرہ مطلب مونس ہے حاذہ اس لئے آیا ہے بلکل صحیح بلکل صحیح یہ نشانی ہے اس کی مربوطہ جو گولتا وہ اس کی نشانی ہے اس کی لیسے بھی اردو میں ایسا نہیں بہت کام لکھا جاتا ہے اس کا سبھی جو اپنے پرٹسپینٹ ہیں ان کے سب کے فائدے کے لیے میں آپ سب کو یہ کہوں گا کہ آپ جیسے دولت لکھتے ہیں اس کے آخر میں تے آتا ہے نا تے دولت اردو میں لکھیں گے تو آپ جب اس کو لکھ لیں تو نکتے جو باہر لگا لیں اوپر کو جب آپ دونوں تے کے سیروں کو جوڑیں گے نا وہ ایسی تے بن جائے گی اس کو کہتے ہیں مربوطہ ان کا رابطہ ہو جاتا ایک دوسرے سے اس لئے اس کا مربوطہ کہتے ہیں رابطہ تو اسلام جیسے ہوتا ہے ہمارا ایک دوسرے سے رابطہ ہے تو دونوں جو سرے ہیں یہ مل جاتے ہیں اور اس کے اوپر پھر یہ جو نکتے آ جاتے ہیں اس کے باہر تو اس کو کہتے ہیں کھلی تا یعنی مفتوحہ اس کو پڑھتے ہیں عربی میں اور اس کو کہتے ہیں مربوطہ جوڑی ہوئی ہے مطلب اردو میں درخت میں کہی تھی کہ جیسے وہ مذکر ہے کیونکہ درخت ہوتا ہے درخت ہوتی نہیں ہے درخت مذکر ہے جی جی یہ زبانوں کا فرق ہے نا جی یہ جیسے کتاب ہے ہم اردو میں میری کتاب کہتے ہیں عرب ایسا نہیں کہتے وہ مذکر کہتے ہیں ہاظا کتابی چلیے کلیر ہو گیا اگر 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 آلیا جی نہیں جزا کر اللہ خیر چلیے ابھی ہم دو جوڑے اور بناتے ہیں بسم اللہ کر کے تو اس میں ہم لیں گے آئیشہ نورین اور مریم اقبال کر لیں دونوں آئیشہ آپ مریم آپ مریم آپ کیا بنے گی عمر یا عفمان سر میں عمر بن جاتی کچھ بھی بھائیں ٹھیک ہے بسم اللہ کیجئے پھر مریم آپ بھائیشہ پھر مریم مریم جی مریم ماشا اللہ چلیے نیکس پیر بنا لیتے ہیں پھر انشاء اللہ انجمن ہے جی سر انجمن آپ ریڈی پھر کرنے آپ کرنے سر سر کوشش کروں انشاء اللہ فراح ندیم صاحبہ کے ساتھ کر لیں فراح آپ آویلیبل ہیں فراح جی سر تو آپ کیا بنے گی عمر جی عثمان سر میں عثمان بننا چاہ رہی ہوں ٹھیک ہے انجمن آپ بن جائیں عمر پھر جہاں سے شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اور شروع کی سر میں نے تو عثمان کہا تھا آپ نے عثمان بن جائیں میں میں کر لیتی ہوں حال حاضی شجرت نام حاضی اسرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حاضی و رسول اب عبداللہ کون پڑھ رہا یہ عثمان حاضی والدہ عبداللہ اچھا حاضی حاضی پھر سے پڑھ 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 حاضی والدہ حاضی حاضی والدہ عبداللہ وَحَذِ ہی والد والدتہ آمین وَحَذَ جَدُ هُو عبداللہ عبداللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلی جی نیچ عبداللہ وَحَذَ عمُّهُ الْأَبَّاس ماشاءاللہ وَحَذَ امُّهُ حَمْزَ وَحَذَ عمُّهُ أبُّ تَعْلِب وَحَذِ امَّتُهُ سَفِيَّ پھر عمجمن ترمجم وَحَذِ وَحَذِهِ حَذِهِ عمَتُهُ عمَّتُهُ سَفِيَّ حَذِهِ عمَتُهُ حَذَ وَحَذَ عبنِهُ القاصم ماشاءاللہ انجمن انجمن آپ کی آواز نہیں آرہی سر سنائے دے رہی ہے اب سن رہی ہے یہاں سے پڑھنا ہے پھر سن پڑھو سر وہاں تے نہیں ہے کہیں بھی یہ لڑکے کے لئے ہے جہاں تے نہیں ہے وہاں ابنہ عبداللہ یہاں پڑھ رہی ہے وہاں ابنہ وہاں aríaع وحادہی ابنتہو فاطمہ وحادہی ابنتہو رقیہ وحادہی ابنتہو زینب وحادہی ابنتہو امکل سوم ما شاء اللہ ابھی آپ نے سب نے کتنی ما شاء اللہ بھی آپ کو تھوڑی دیر ہوئی ہے کافی آپ حمد کر لیتے ہیں اور جہاں جن حروف کے اوپر کوئی کوئی چیز کوئی حرکت نہیں بھی لگی بھی تب بھی آپ کوشش کر کے اس کو پڑھ لیتے ہیں یہ آپ کی امپروبمنٹ ہے جہاں آپ نے گین کیا ہے اتنا ما شاء اللہ that's very good news جزاکراللہ خیر اچھا جی next pair کون بنے گا کوئی رہ گیا آمنہ نے ہاتھ ریس کیا ہے آمنہ نے اچھا وہ میری سکرین پہ نہیں نظر آ رہا جی جی آمنہ نے ہاتھ ریس کیا ہے آمنہ کے ساتھ میں کر لیتا ہوں آمنہ کے ساتھ جو ہے آمنہ کے ساتھ آپ کر لیں جا اگر کوئی اور ہے تو فرا جو ہے نا وہ عثمان بننا چاہتی تھی فرا سے کروا فرا اور آمنہ کر لیں پلیز جی ہے ابھی time ہے پھر اور بھی کر سکتے ہیں سر میں ایک بات پوچھوں ایسے ہلو جے ایک ہاں جی انجمن آپ سب بہت ساری باتیں پوچھ سکتے ہیں ہم یہ ایک session کر لیتے ہیں بیٹے پھر ہم آگے آپ سے سنیں گے ٹکا 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 فرا اور آمنہ کو کرنے دے فرا آپ اس مرتبہ عثمان بنے گی انشاءاللہ جی انشاءاللہ اور اللہ کرے آپ کا دل ان کی طرح ہو جائے غنی آمنہ آجائیں آمنہ آپ عمر بنے پلیس نعم ہزی اسرات الرسول صل اللہ علیہ صل اللہ علیہ وسلم ہزا والده عبداللہ وهزی والدتو آمنہ وحازا جده ابد المطالب وحازا امم عباس وحازا امم حمزا وحازا امم ابو طالب وحازه اممات حوصفی وحازا ابنه قاسم ابنه ابنه دول وحازا ابنه قاسم وحازا ابنه قاسم وحازا ابد الله وحازا ابنه قاسم وحازا ابنه قاسم فاطمہ وحازا ابنه قاسم وَحَاذِهِ بَنَّاتُحُ زَيْنَبِ وَحَاذِهِ بَنَّاتُحُ زَيْنَبِ وَحَاذِهِ بَنَّاتُحُ زَيْنَبِ ماشاءاللہ جید جدا چلیے امین نا اگر ابھی انجمن آپ اپنا سوال کیجئے پلیس سر میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہی یہ آپ کی نا آواز نہیں مجھے ابھی آ رہی ایک بریک اپ ہو رہی ہے انجمن آپ کی آواز بلکل نہیں آ رہی انجمن آپ کی آواز نہیں آ رہی پلیز وہ آپ اس کو مائکو آن اوف کر کے دیکھیں ہلو جی آپ آئی ہے آواز سر آپ کو سنائے دے رہی ہے میری آواز آپ سنائے دے رہی ہے پہلے کچھ نہیں سنا سر میں یہ کہہ رہی ہوں عمر تو سمجھ اچھ 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 ٹھیک سر سوری سر یہ عمر لکھا ہوا ہے ایک شخص ہے عمر وہ صحیح سمجھ میں آتا ہے لکھا ہوا آئین مہ مہ یہ جو عثمان جو آپ کہہ رہے ہیں عربی میں جو میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے ہلکا پھلکا اتنا نہیں آپ لوگ کی طرح شروع میں جو پڑھنے کی کوشش کی گئی ہے اس میں تو اس کو عثمان پڑھتے ہیں تو آپ لوگ تو اس کو عثمان کہہ رہے ہیں تو کونسا صحیح لفظ ہے میری سمجھ میں تو آپ کا سوال نہیں آیا عثمان ہی ہم پڑھ رہے ہیں اس کو تو آپ کیسے کیا پڑھ رہی ہیں ٹھیک ٹھیک چلے کوئی بات نہیں عثمان اور کونسا ہے مجھے تو دونوں لفظ آپ کے ساؤنڈ ایسے ہی لگے ہیں جیسے سیم سیم ہوتے ہیں آپ دوبارہ پڑھیں سلولی عثمان یہ صحیح ہے ٹھیک ہے یا عثمان این کے اوپر جو دمہ لگا ہوا نا اس سے وہ او کی آواز نکل گی عثمان سر میرا کوششن سہ اور سہ پہ ہے عثمان میں اس کو آہستہ پڑھتا ہوں عثمان جی شکریہ خلیر ہوا جی 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 اب آپ کہہ کے سنائے مجھے عثمان اثمان 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 اب تیزی سے کہیں گے تو اثمان بن جاگا میرے خلال میں یہیں آپ کو تھوڑی پر حفظ نہیں تھی جو جو سین اس میں عربی میں سین ساد اور سا ان کی آوازیں نکالنے کے تھوڑی طریقے ہیں آپ اس کو اپنی زبان جو ہے اس کی جو ٹپ ہے اس کو اوپر والے دونوں دانتوں سے ملائیں باہر نکالیں پھر کہیں اثمان جی جی اثمان صحیح جہاں ہی آپ کی کنفیوزن ہو جاتی ہے کہ اس کو سین پڑھنا ہے جی 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 شکریہ بات ہے شکریہ بات کر رہا ہوں جی جی فرمائیوزن ہو چکی ہے میرا خیال میں ہم جو پرچیس کی ہم نے تھوڑا سا جو دوسرا جو سیکشن ہے اس طرح جی اس کو کر کے پھر مریم اقبال کو جو کنٹرول دے دیں ٹھیک 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 جزاک اللہ خیر فر ریمائنڈنگ تو یہاں جو یہ جو ہے نا مفردات ہیں جن کو مفردات کا مطلب ہوتا ہے وکیبلری یہ آپ اگر نوٹ کر لیں تو بار بار ریپیٹ کرنے میں وقت بچ جائے گا عرض کا مطلب ہوتا ہے پریزنٹیشن ویسے تو کپڑے کا جو بیٹس ہوتی اس کو بھی عرض کہتے ہیں سر لکھا کہاں پہ ہوا ہے کہیں کچھ ایرو پتا نہیں لگ پر اچھا 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 جی 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 اس کو کہتے ہیں مفردات سکرین آرہی نظر سب کو جی آرہی تو اس کے اب اس کو وکیبلری کہتے ہیں اس میں ہم نے دیکھنا ہے پھر دیکھ کے اس کو سمجھنا ہے جلدی جلدی نا ایک ایک سے سب سے میں اپنی لسٹ کے مطابق پوچھتا جاتا ہوں مریم یہ تو آپ کو پتا چل رہا ہے کہ مریم اقبال کے یہ شہجرہ ہے جی سر ٹھیک آپ کو یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ کون ہے یہ اردنان اور یہ کون ہے ہم جلدی کر لیتے ہیں یہ اردنان کے بھائی ہیں اس کے اپنے لکھا ہے یہ ہوتا ہے امون صحیح لفظ جو ہے امون یعنی چچا اور یہ پھوپھی ہیں اممہ تن لیکن وہ ایسے ہی لکھتے ہیں عرب اممہ تو اس کو ایسے ہی پڑھیں گے یہ بیٹا ہے ابن اور یہ ابن ابن تن یعنی بیٹی اور اس کا تعلق جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ادنان سے ہے اور پھر ان کا تعلق بن گیا چچا سے اور پھوپھی سے اس کو کہتے ہیں کہ کیسے ہم چھجرت و نصب جو ہے وہ بناتے ہیں یعنی یہ والد صاحب ہیں یہ ان کے بچے ہیں دو پھر یہ ان کے بھائی ہیں اور یہ بچوں کے چچا ہیں اور یہ بچوں کی پھوپھی ہے جانتے ہیں اس پہ کوئی سوال ہے کسی کا بھائی سمجھے آگئی سب پیچ پہ کسی کا مائک کھلا ہے تو اس سے آواز آ رہی ہے جی کسی کا سوال ہے اس پر جاوید صاحب کوئی آواز آ رہی ہے آپ کو جی آواز آ رہی ہے آپ آگے بڑھیں چلیے بسم اللہ آگے آ رہی ہے یہ تدریب ہے جس ایک مشک ہے تو جو صورتیں ہیں نا ان کو مناسب صورت کے ساتھ ہم نے کلمے کو جوڑنا ہے ٹھیک ہے جی اب آپ دیکھ رہے ہیں نا یہاں جی match the following جی match the following مطلب جی match کرنا ہے ان کو جوڑنا ہے ایک دوسرے سے match کرنا ہے صحیح تو ام جو ہے اس میں کون سا ہے نظر آ رہا یہ ام ہے یا یہ ام ہے میرا کرسر نظر آتا ہے آپ کو جی سر تو کون بتائے گا کہ چچا کون ہے اور پھوپی کون سی ہے یہ چچا ہے نیچے والا جی اور یہ اوپر والا ام باتن پھوپی ٹھیک ہے جی اس دوسری تصویر پہ جا رہے ہیں اس تصویر میں آپ نے پہچاننا ہے کہ تصویر کون سی ہے اور درخت کون سا ہے یہ بھی ایزی ہے سب کو نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے نا جی تو اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ بتائیں یہ لڑکی ہے یا یہ لڑکی ہے اوپر والی پکچر میں لڑکی ہے اور نیچے لڑکا ہے جی تو لڑکی کو ہم کیا کہتے ہیں تو بتائیے کہ معلمہ کون ہے اور طبیبہ کون ہے اوپر والی جن کے ہاتھ میں بک ہے وہ معلمہ ہے اور نیچے والی معلمہ استاد یا استانی سوری استادی اور طبیبہ جو ہیں وہ ڈاکٹر نیچے والی یہ والی ٹھیک ہے نا تو یہ کلمات آپ نے جوڑ لیے اس پر کسی کا کوئی سوال ہو سکتا ہے میں ایک دو سوال پوچھ سکتا ہوں آپ سے رینڈم لی کوئی سوال نہیں ہے تو میں پوچھ لوں آپ سے پلیس اس کو اپنے نائمہ جو ہے نا ان کو کوئی حصہ نہیں پڑا نائمہ آپ بتائیں گی کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ ایک معلمہ ہے تو آپ اس کو کیسے کہیں گے عربی میں نائمہ ہے ہمارے ساتھ جا نہیں میرے خیال میں وہ حصہ نہیں لینا چاہ رہی ہے نا یہ ہوگا حاضی ہی معلمہ حاضی ہی معلمہ اور یہ ایک ڈاکٹر ہے یہ کیسے کہیں گے ماشا اللہ اور یہ کہیں گے کہ یہ بیٹی ہے جی آواز آ رہی ہے جی جی آ رہی ہے اور یہ بیٹے کو کیا کہیں گے ہادہ ہادہ ابنتو نو نو ابنون ابنون ہادہ ابن یا ابن بھی کہہ سکتے ہیں ہادہ ابن ہادہ ہی ابنہ ابنہ جاوید صاحب جاوید صاحب آپ آوائیلیبل ہیں آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایک درخت ہے یا میں آپ آپ سے آپ سوال بھی بنا کے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا یہ ایک درخت ہے یہ میں پوچھتا ہوں حل حازہ شجرہ لا 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 پھر ٹرائی کریں پلیز حل حازہ شجرہ حل حازہ شجرہ پہلے آپ نے کیا کہا تھا حازہ کیونکہ وہ میل کے لیے آتا ہے ٹھیک ہے جی نہیں کوئی بات نہیں اس لیے تو پریکٹس کروا رہا ہوں انشاءاللہ اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جی ایک صورت ہے ٹائم کم ہے جی لاسٹ کویسٹن ہے جویے صاحب اس کو اب بتائیں یہ ایک کیا یہ ایک تصویر ہے حل حازہی سورہ ماشاءاللہ نام حازہی سورہ ماشاءاللہ چلیئے جی میری طرف سے پھر آپ سب کو آگے بڑھیں اس سے کیا نام ان کا آئی مریم اقبال صاحب مریم اقبال صاحبہ تو آپ ان سے میں اپنی اس سکرین کو بند سٹاپ کر دوں شہر جی آپ سٹاپ کر دیں تاکہ مریم شیئر کریں جزاکم اللہ خیر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ لوگوں کو نظر آریے سکرین جی ہم دیکھ سکتے ہیں نظر آریے لوڈا سا اس کو اگر آپ زوم ان کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بس تھوڑا سا کنیکشن بنانے کی کوشش کریں گے جو ہم نے لیسن میں چیزیں پڑھی ہیں تو وہ قرآن میں جو ہے کس طرح سے آتی ہیں اور ہم کیا ان کو آرڈنٹیفائی کر پا رہے ہیں جیسے ہم نے ابھی جو ہمارا لیسن ہوا اس میں ہم نے جو ہوا کی ضمیر پڑھی ہے ابنتو ہوا ابنو ہوا تو یہی چیز یہاں پر بھی ہے تو میں انشاءاللہ تھوڑا سا مارک کر کے آپ لوگوں کو بتا دیں اچھا یہ دیکھیں یہ لفظ ہے اچھا مارکنگ نظر آرہی ہے سر پریز مجھے بتا دیں اس پہ مارکنگ نظر آرہی ہے اب نظر آرہی ہے جی اچھا اس میں جو ہے میں آیت کا تھوڑا سا جو اس کی ٹرانسلیشن ہے وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں یہاں سے ہے فَسَبِّح تو تَزْبِح کیجئے بھی ہم دی ساتھ ہم کے ربی کا اپنے رب کی اور پھر جو ہمارا ورڈ ہے وَسْتَغْفِرُهُ اچھا یہ ہے وَسْتَغْفِرُهُ اس میں وَسْتَغْفِرُهُ وہ الگ ہے اور وَسْتَغْفِرُهُ اچھا وَسْتَغْفِرُهُ کے بارے میں کسی کو پتا ہے وَسْتَغْفِرُهُ کس کے بات کر رہے تھے ہم یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ٹھیک ہے تو وہ کے بیٹے یعنی ان کی جو ان کی چیز ہے مطلب آپ کے بیٹے اللہ کے رسول تو یہ والا جو یہ والا جو ریلیشن ہے یہ یہاں پر مطلب اس کو دکھانے کا یہ طریقہ ہو سے بھی آتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہے وَسْتَغْفِرُهُ اور بخشش مانگی ہو اس سے کس سے اللہ تعالی ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں کو میرے خیال ہے تھوڑا سمجھ میں آگیا ہوگا ٹھیک ہے کہ یہ کیونکہ بخشش دینے والی ذات جب اللہ تعالی کی ہے تو ہم یعنی اللہ تعالی کی بخشش ہے وہ کس کی چیز ہے اللہ تعالی کی چیز ہے بخشش اللہ تعالی کی چیز ہے تو ہم جو ہے وہ اللہ تعالی سے بخشش مانگنے تھوڑا کلیر ہوا میں نے کوشش کیا سان مانانے کی سمجھ آیا ہے یا کوئی سوال ہے مریم اس سے یا اس کا دونوں کے لیے ہو ہی ستاان ہوگا اچھا سر اس میں ایک چیز میں تھوڑی سی کلیر کر دوں ہو ان ایٹس سیلیف جو ہے وہ اس کے لیے یعنی تھرڈ پرسن کوئی جو اب یہاں پر موجود نہیں ہے وہ ٹھیک ہے تو اب یہاں پر کیونکہ ورڈ اس طرح کا ہے ورس یعنی اس سے مانگے بسیقلی ہو جو ہے اس ہے اردو میں اگر سمجھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے برابر میں جو ہے ہم اس کا ہو جائے گا اور جس طرح بر بار ہے تو وہ اس سے ہو جائے گا ٹھیک ہے جس طرح کا ہو جس چیز سے کنیکٹ ہوگا اس کے حساب سے اس کا مطلب ہو جائے گا لیکن وہ تھرڈ پرسن نہیں رہے گا اس وہ ٹھیک ہے یا اس طرح جو غائب ہیں یہاں پر موجود جو نہیں ہے اس طرح سے یہاں پر تھوڑا سا دیکھیں نیکس جو ہے یہ والا اس میں ہو نظر آرہے جی انہ ہو اس میں دو ورڈ ہیں ایک ہے انہ انہ الگ ہے اور ہو اس کے ساتھ کنیکٹ ہو تو ہو کا ایک اور جو وہ ہے کیونکہ کنیکٹ ہوتا ہے یہ کبھی بھی کبھی بھی آپ کو قرآن میں ایسا نہیں ملے گا کہ ہو اسی ہی خام ہے یعنی ایک خواب بنا ہے اور اس پر دمہ بنی بھی ہے پیش بنی بھی ہے یہ کبھی بھی اکیلا قرآن میں آپ کو کئی بھی نظر نہیں آئے گا کہ کسی چیز اٹیچ ہوئے بغیر اسی لئے ہم اس کو بولتے ہیں اٹیچ پوناؤں اٹیچ ہاتا ہے وستق فیرو ہو ساتھ جڑ کے آئے اس طرح انہ ہو ساتھ جڑ کے آئے تو انہ الگ ہوتا ہے اور ہو اس ساتھ اٹیچ اور اس کا ترجمہ دیکھیں بے شک انہ کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک اور ہو وہ ٹھیک ہے کلیر ہو آئے جی جی ایک منہ اگر آیت کو ہم تھوڑا سا وہ کر لیں گے انہ ہو کے بات اس سے بہتر سمجھ لیں انہ ہو انہ ہو کانا ہے وہ توبہ بہت توبہ کو بول کرنے والا کون ہے اللہ 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 انہ ہو کانا یعنی جو ابھی ہمیں ہمارے سامنے موجود نہیں یعنی تھرڈ پرسن مطلب کہ who is not here right now it's not he it's not you it's somebody else جو یہاں پر انہ ہو بلیسک وہ کانا ہے تاو ٹھیک لگ اچھا جی کوئی سوال ہے اس میں ماشاءاللہ بے شک جس کو اردو نہیں آتی اس کے لیے تھوڑا مشکل ہو ہے اس کے لیے مریم آپ کی اجازت سے ہی میں تھوڑے کامنٹ کر رہا ہوں انہ کا مسئلہ ہوتا ہے سرٹنلی نو ڈاؤوٹ تحقیص بھی کہہ سکتے اس کو انہ بے شک وہ جہاں ہے جس کا پہلے ذکر ہوا ربی کا یہ بھی ہم نے پڑا ہے اس مکمہ اسموں کا مسموں کا ایسے پڑا ہے یہاں ربی کا اپنے رب کی یہاں یہ ہے اس میں نہیں میں جاؤں گا اس کا مطلب ہے اپنے رب کا جیسے ہم نے پڑا تھا آپ کا نام کیا ہے ایسے تو یہ بھی ایک ضمیر ہے اس کے اوپر بھی آپ تھوڑا غور کر سکتے ہیں میری درخواست آپ سب سے یہ ہے کہ یہ چیپٹر ہے اس میں دیکھیں کتنے چھوٹے 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 لفظ ہیں ایدہ کا معنی ہے جب یہ تو اس کو آپ انگلش میں شاید جن کو نہیں سمجھاتی ان کی ہم مدد کر سکتے ہیں وہ اپنے سوال ہمیں لے کر بھیج سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے تو ہم بتا دیں گے بیسے تو آج کل اللہ کے فضل سے انٹرنیٹ پر آپ کو ٹرانسلیشن مل جاتا ہے اگر کسی کو ٹرانسلیشن نہ ملے کوئی کلیر نہ ہو تو ہمیں ضرور سوال بھیج دیں مجھے بھیج دیں کسی دیں اس کا جی آپ کری آن رہے ماشاء اللہ جزا کر اللہ ساتھ آیا ہے جیسے اب نا تو ہو تھا ایک لند ساتھ گتا جی اب باقی بھی آپ کو تھوڑا سا رنٹل نور بنانی کی کو آپ لوگ کر ست لیں کہ ہو کھا کھا پر اور آر ہے ٹھیک ہے میرے خاطر شیئر کر لیں گروپ پہ جو بھی ہم فائنڈنگ کریں کہ ہو کہاں آرہا ہے اس کو پھر شیئر کر لیں اس پہ گروپ پہ اور جس طرح صاحب نے کہا کہ اگر کوئی سوال ہو تو گروپ پہ ڈال دیں انشاءاللہ جو صاحب مریم ہی آپ کو جواب دیں جو 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 صاحب آپ کی suggestion بہت اچھی ہے sorry to interrupt again مطلب ان کی آسانی کے لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ وہ اگر کوئی ایسا ہو کہ ایسے نہیں پوچھ سوال تو ایسے بھی پوچھ سکتی ہیں اگر انڈویجیولی بھی پوچھ نا ہے تو اس میں وہ پرائیویت میسیج بھی کر سکتی جزا اللہ خیر جزا 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 بہت رہے تو میں نے کہ انشاءاللہ اس کو پھر نیکس کسی اس میں کر لیتے تو انشاءاللہ اور پھر سکرین شیئر سکر دیں نہیں آپ کو کچھ اور بتائیں یا آپ کے لیسن کمپلیٹ ہو گیا جی جی سر آج کے لیے انشاءاللہ نہیں بس ہم سب کوشش کہیں گے انشاءاللہ کہ جب مطالعہ کریں تو کم از کم ہم اس پرونان کو تلاش کریں کہ جی کہ جتنا زیادہ کریں گے انشاءاللہ ہمارے قرآن سے رابطہ بھی بڑے گا انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اگلی کلاس بتو ہوگی اس کی اگلے دن پھر اسی طرح جو رات کو ساتھ پھر